نمسکار دوستو شواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل آریورت انڈیا میں میرا نام ہے کمار اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی پریگنسی کے دوران کس بات کا دھیان رکھنا چاہیے ایک مہیلہ کو ایک ماں کو تو دوستو بہت ساری ایسے چیز ہیں بہت ساری ایسی بات ہیں جن کی پر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن آج ہم یہاں پر ایک ای بیسی اس چیز کی پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے بھوجن ایسا بھوجن جس میں فیٹ یعنی کی وسا کی مہترہ زیادہ ہے پریگنسی کے دوران مہیلاؤں کو ایسے بھوجن کو ایوائٹ کرنا چاہیے ایسے بھوجن کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ فیٹ میں بھی ایسا بھوجن آپ کر سکتے ہیں ایسے فیٹ کو لے سکتے ہیں جن کے اندر اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسٹ جیسے کی ہمارا دیسی گھی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی ایسے سارے فیٹ جو کی سیچوریٹڈ ہوتے ہیں انہیں نہیں لینا چاہیے جیدی زیادہ تیل میں تلا ہوا بھوجن یا ایسے زیادہ دن میں بسا یکت بھوجن ہوتے ہیں زیادہ تیل تیل والے بھوجن ان کو کوئی مہیلائے لیتی ہیں تو جو ہونے والا بچہ ہوتا ہے اس میں استھما کا جوپیم بڑھنے کی سمبھابنائے ہوتی ہے زیادہ فیٹ سے اثر سے سانس روک کے پرتی بچے کی روک پرتید تک شمتہ پرتی کے لیے بدل جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس لیے اس میں سانس سے سمجھت روکوں خاصتر استھما کا جوپیم بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ یادی کوئی مہیلہ پریگرینٹ ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے تو وہ اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ بھائی وہ ایسے بھوجن جن میں تیل تلی ہوئی یا پھر زیادہ مسائل دار چیزیں ہیں انہیں وہ کم ہی لے تاکہ وہ ان کے اور ان کے بچے کے صحت کے لیے اچھا ہو امید کرتا ہوں کہ جو جانکاری میں نے آپ کو دیا آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور باتوں کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ آریوت انڈیا ڈاٹ کم پر بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے انفرمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں جانکاریاں ایکھٹی کر سکتے ہیں ادھان نواز کے اس ویڈیو کا آپ نے آخری تک دیکھا موسیقی